اپوزیشن پارلیمان علف نوہے نے کہا کہ لون پر اعتماد کے ووٹ ختم کرنے کے لیے جتنی تعداد درکار ہے اس سے زیادہ لوگ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے اور مرکزہ پنجاب میں پہلے ادم اعتماد کا فیصلہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کی قیادت کریں گی رانہ سناللہ کا کہنا تھا کہ چیزیں ہم آج ہی اوپن کر دیں تو اسے اس اقدام کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ان کی ہمارے ساتھ باتیں ہوئی ہیں اگر انہوں نے بعد میں پرس میں آ کر اور طرح سے کیا ہے تو ہمیں اس بات سے گلہ نہیں ہے حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے اتحادیوں کی بھی بات چل رہی ہے ہمیں وہاں پر بھی یقین ہے یہ کہتے تھے اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اب وزارتیں کیوں بانٹنے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ لعبی ایک ایک ہلکے میں دو دو اور تین تین عرب روپے کے ترقیاتی فنس ان لوگوں کو کیوں نہیں دیے جنہیں انہوں نے بلایا تھا اس سے ثابت ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے اور جو ہم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے ان کا کہنا تھا کہ اے ہمارے ساتھ عوام کی دعائیں ہیں اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہر طرف لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں ان سے جان چھوڑاؤ اس وقت پورے مر کی یہ حالت ہے رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایمپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ہاں یہ ہمارا مطالبہ ضرور ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری سیاست بھی ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ کسی ایمپائر کی انگلی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کسی ایمپائر کو ملک کے سیاسی معاملات میں مدخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست سیاسی جماعتوں اور سیاست دانوں کا کام ہے واقعی جس کا جو کام ہے آئین جس کو جو اختیارات تفویز کرتا ہے سیاسی جماعتوں پارلیمنٹ عدلیہ اور باقی اداروں کو اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اگر آئین کے اوپر عمل کرنے سے ہی مرک آگے بڑھے گا اگر مرک آج اس نہز پر پہنچا ہے اور اگر اس طرح کے نالائک اور ناہ لوگ مرک پر مسلط ہوئے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آئین پر عمل نہیں ہوا رانہ سناللہ نے کہا کہ اگر آئین کے اوپر عمل ہوتو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نظام کون سا ہے یہ پارلیمانی صدارتی یا کوئی اور نظام ہے نظام سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئین پر عمل کیا جائے تمام ادارے اور معاشرے کے تمام طبقے آئینی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو مرک ترقی کر سکتا ہے اگر ہمارے مرک میں ایسا ہوتا ہم آج بہت آگے ہوتے رانہ سناللہ نے کہا کہ ہماری پستی کی وجہ ہمارے برے حال کی وجہ بنیادی طور پر آئین پر عمل نہ کرنا ہے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مسلم لیگ نونش اور میرے اوپر جو الزامات اور مقدمے درج کر چکی ہے اس کے ثبوت فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکریٹر اطلاعات نے لاہور میں ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سناللہ کی طرح بیان دیا انہوں نے وزیر آزم کو مخاطب کر کے کہا کہ قوم آپ کو مسترد کر دیا ہے آپ کو تحریک ادم اعتماد میں معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب باقی رہ جانے والے قرائے کے چند ترجمانوں کی طرح جب آپ حکومت کی سیٹ کھو دیں گے تو ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ پی ڈی ایمڈ کی تیس مارچ کے لانگ مارچ سے قبل چلے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ تحریک ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی تیاریاں اور حکمت عملی مکمل ہے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وہ ابھی صحیح وقت ہے جب اپوزیشن اور ان کے اپنے لوگ متحد ہیں اور انہیں گھر بھیجنی کے لیے تیار ہیں